امام حادی علیہ السلام امام مسلمین کی حیثیت سے تمام شرعی مسائل کے جواب دیتے تھے خواہ سوال کرنے والا ان کا دوست ہو یا دشمن جبکہ دشمنوں کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی تھی کہ امام سے سخت اور مشکل سوال کریں تاکہ امام سوال کا جواب دینے سے آجز آ جائے لیکن امام تمام سوالوں کے جواب بخوبی دیا کرتا میرے بھائی ایک شخص جس کا نام ابن اقسم ہے اس نے مجھ سے کچھ سوالات کیے ہیں کہ مجھے ان کے جوابات دینے ہیں امام حادی نے فرمایا کیا تم نے لوگوں کے سوالوں کا جواب دیا ہے نہیں کیونکہ ان سوالوں کے جواب نہیں جانتا اور امام حادی نے فرمایا سوال کیا ہے قرآن کی آیت کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا ہے جس میں حضرت سلیمان اور علم آصف کا ذکر ہوا ہے کہ کیا پیغمبر الہی کو آصف کے علم و دانش کی ضرورت تھی امام نے فرمایا آصف نے حضرت سلیمان کو جس چیز کی خبر دی تھی حضرت سلیمان اس سے واقف تھے اور یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھا کہ ان کے بعد آصف امام ہوں گے اور ضروری ہے کہ لوگ حضرت سلیمان کے بعد آصف کی پیروی کریں بلکل اسی طرح جس طرح سے حضرت دعوت کے زمانے میں لوگوں نے حضرت سلیمان کو پہچانا آیت قرآن کی تفسیر کے بارے میں ایک اور سوال ہے جس میں کہ یعقوب اور ان کے بھائیوں کا یوسف کے سامنے سجدہ کرنے کا ذکر ہوا ہے جبکہ یعقوب پیغمبر الہی تھے تو انہوں نے کیسے یوسف کو سجدہ کیا اور امام نے فرمایا یعقوب کا سجدہ یوسف کے لیے نہیں تھا بلکہ خدا کے لیے تھا بلکل ویسے ہی جیسے ملائکہ نے آدم کو سجدہ نہیں کیا بلکہ خدا کے حکم کی اطاعت کے لیے اور آدم کے ساتھ جو پروردگار کی دلچسپی تھی اس کی وجہ سے سجدہ تھی تو یعقوب نے بھی خدا کی شکر گزاری کے لیے کہ خدا نے ان کے تمام گھر کو پھر سے ملا دیا اس لیے سجدے کو انجام دیا ایک سوال ہے قرآن کی آیت کی تفسیر کے بارے میں جہاں پیغمبر الہی کی خطا کا ذکر ہے کہ ہم نے تم پر جو نازل کیا ہے اگر تمہیں اس پر شک ہے تو وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں رسول خدا کو شک تھا یا قرآن کسی اور پر نازل ہوا تھا اور پھر امام نے فرمایا اس آیت میں رسول خدا کی خطا کا ذکر کیا گیا ہے انہوں نے کبھی بھی شک نہیں کیا لیکن جو لوگ جاہل تھے یہ کہا کرتے تھے کہ خدا نے کس طرح ملائکہ میں سے کسی کو ہمارا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور خدا نے فرمایا ہر پیغمبر جس کو خدا نے بھیجا ہے بشر میں سے تھا اور وہ انسانوں کی طرح اپنی غزہ کو کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی انسانوں کی طرح راستہ تائے کرتا ہے اور کبھی بھی خود پر یا اپنے خدا پر شک نہیں کرتا ہے امام نے اپنی تمام زندگی علم الہی اور اس کے قانون کو دریافت کرنے میں سرف دی حالانکہ دشمن ایمہ اپہار کو عذیت اور آزار پہنچانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑ دی موسیقا 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 فانا روان